اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وقفہ وسلام علی عبادهم دفیل اسفقہ أما بعد أنا آيسف رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث في امرنا هذا محترم سامین و سامیات ایک سوال جو عام طور سے لوگوں کا خوتہ رہتا ہے جس سوال کا تعلق مئی سے ہے کہ ایک انسان جس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر جاتی ہے یا ایک انسان حالتِ نزا میں ہوتا ہے مرد الموت میں ہوتا ہے کہ اب تب اس کی جان نکلنے والی ہے اس وقت اس لوگ جو وہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہ بیٹھے لئے لوگ قرآنِ کریم کی تلاوت کرتے ہیں بلکہ بات لوگ گھر میں مئیت کے جو بیٹھے لئے ہوتے اس کی روح کے نکلنے کا وقت قریب ہوتا ہے سورِ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کا یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ سورِ یاسین پڑھی جائے تو مئیت کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے تو اس کا حکم کیا ہے جواب یہ ہے کہ مئیت کی روح نکلنے کا وقت قریب ہو جاکنی کا وقت ہو اس وقت جو عمل مسنون ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَقِمُ مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ اپنے مرنے والے انسان کو کلمِ لَا إِلَهَ إِلَّا کی تلقیم کرو جو لوگ مئیت کی اردد موجود ہوں انہیں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ محمد رسول اللہ پڑھنا چاہیے کیوں؟ اس لئے کی سن کر کر کے کہ وہ مئیت جس کی جان ابھی نکلنے والی ہے جاکنی کے عالم میں ہے وہ ہی اس کے زبان سے بھی وہ کلمہ ادا ہو جائے اور اس کا خاتمہ کلمِ توحید پر ہو جائے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ جس کی موت کلمِ توحید پر ہوئی دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے آخری کلمہ اس کے زبان سے کلمِ توحید نکلا دخل جنہ وہ جنتی ہو جائے گا جنت میں داخل ہو جائے گا تو یہ عمل اس وقت کرنا چاہیے لیکن مئیت کی اردگرد بیڑھ کر کے سورِ یاسین کی تلاوت کرنا اور یہ سمجھنا کہ مئیت کی روح مکننے میں آسانی ہوتی ہے اس سسلے میں اس حدیث کا سہارا لیا جاتا ہے وہ حدیث اِقْرَوْ اَلَا مَوْتَاكُمْ اَلَا مُوْتَاكُمْ اَلَا مُوْتَاكُمْ جنہ اَلَا مُوْتَاكُمْ اَلَا مُقْتَاكُمْ معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی خدیدہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا آپ کی بیٹیاں ان میں کلسوم زینب رقیہ کا انتقال ہوا آپ کے چچا حمدہ رضی اللہ تعالیٰ ہم سحید کیے گئے آپ کے آنکھوں کے سامنے سحید کیے گئے اس طریقے سے بہت سے ایسے واقعات آئے کہ آپ کے سامنے بہت سے صحابہ صحابیات کی وفات ہوئیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں نہیں یہ ثابت ہے کہ آپ خدیدہ رضی اللہ تعالیٰ ہم کی روح نکل نہیں تھی یا آپ کی انتقال کے وقت آپ وہاں بیٹھے ہوں آپ نے قرآن کریم کی سورہ یاسین یا کسی اور سورت کی تلاوت کی ہو اپنی بیٹیوں کی وفات پر آپ نے وہاں سورہ یاسین کی تلاوت کی ہو یا کسی اور سورت کے پڑھنے کا اتمام کیا ہو حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال فرما جانے کے بعد صحابہ اکرام کا چابعین کا چبہ چابعین کا صرف صالحین کا دور آتا ہے لیکن کسی سے اس بات کا صحیح ثبوت نہیں ملتا ہے کہ انہوں نے میت کے مرنے پر یا میت کے روح نکلنے کا وقت قریب ہو اس وقت میت کے گرد بڑھ کر کے سورہ یاسین کی تلاوت کی ہو یا قرآن خانی جسے آپ کہتے ہیں اس کا اتمام کیا ہو کی پورا قرآن پڑھ لیا جائے اور پڑھنے کے بعد اس سے میت کو حدیہ کر دیا جائے تو جب یہ عمل نبیوں کے سردار آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا آپ کے صحابہ نے نہیں کیا تابعین نے نہیں کیا چبہ تابعین نے نہیں کیا تو اگر آج یہ چیزیں کی جا رہے ہیں تو ظاہر سے بار یہ عمل خلاف سنت ہے اس پر کوئی دلیل نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی توفیق عطا فرما اور وہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس عمل کو رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو کیونکہ وہ عمل جس کو آپ نے نہ کیا ہو اور اگر کیا جائے تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث جس کے روایت کرنے والی احمد عصر رضی اللہ تعالیٰ نہاں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما لیسا لنہو ورد جس کسی نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی ایسی چیزی جات کی جس پر ہمارا حکم نہیں ہے جس کی ہم نے ویریفائیڈ نہیں کی ہے جس کے کرنے کا ہم نے حکم نہیں دیا ہے تو ایسے انسان کا وہ عمل مردود ہے بارگاہ الہی میں ایسے انسان کا عمل مقبول نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کی اتباہ کی توفیق عطا فرما وَصَلَ اللَّهُ عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدْ وَعَلَىٰ عَلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ موسیقی موسیقی موسیقی